بسم اللہ الرحمن الرحیم سمارٹ لاکڈاؤن جو دیکھا ہم نے جناب اس کے آپ کو ریزلٹس بھی سامنے نظر آئے اور سمارٹ لاکڈاؤن کے وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جو امواق تھیں وہ اتنی کم ہو گئی ٹاش ووڈ کہ جناب اس کو ساری دنیا نے دیکھنا پسند کیا ہے سو بچ سو کہ چھے میمبرز کی ایک ٹیم جو ہے ڈبلیو ایچو کی آئی اور انہوں نے ان سی او سی کے لوگوں سے آکے ملے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا جناب کیا اقدامات اٹھائے وہ ذرا ہمیں بھی اب اس کو سمجھائیں ہم بھی ذرا سوچنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں ساری چیزوں کو تو انہوں نے ان سی او سی کی ٹیم نے بتایا کہ جناب سمارٹ لاکڈاؤن was one of the reasons جس کی وجہ سے امواد کم ہوئی اور ریزلٹس بہت اچھے سامنے آنے شروع ہو گئے وہی ٹیم جا کے پرائیم میسٹر صاحب سے ملی اور پرائیم میسٹر صاحب کو انہوں نے بتایا اور انہوں نے رکھا جناب کہ آپ کی سمارٹ لاکڈاؤن کی جو سٹریٹگی تھی that was successful سو ایک تو یہ چیز اس لیے بتانا ضروری سمجھی میں نے کہ ڈبلیو ایچو کی ٹیم جو تھی جس پہ جو سکس میمبر ٹیم تھی which came to پاکستان اور انہوں نے جو یہاں پہ میٹنگز کی اس کا میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا جناب دوسرا یہ سمجھ یہ آتی ہے مجھے اور میں جو مجھے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان سے ملنے کے بعد مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے جناب کہ اگر یہ construction کو جو industry کا درجہ دیا گیا ہے عمران خان نے جو دیا ہے construction کو industry کا درجہ اور اگر یہ چیزیں take off کر گئی اگر یہ industry take off کر گئی اور جو ابھی اس کے اثرات جو ہیں بڑے positive نظر آ رہے ہیں اور ابھی بڑی اچھی تھی ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں stock exchange ہو تب بھی ہمیں بڑی اچھی خبریں ملتی ہیں جناب اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں construction industry کے بارے میں بڑی اچھی خبریں ملتی ہیں کیونکہ فاتا نے 31st December 2020 تک ایک relief دیا ہوا ہے کہ no questions asked اور جناب آپ جتنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی آپ لوگوں کو edge دیا ہوا ہے اور حکومت نے بھی کہا ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یعنی کہ عمران خان ہو انہوں نے بھی جناب زور دے کے کہا ہوا ہے کہ پیسہ باہر نکالیں اس کو رول کریں اور interest rate آپ کے سامنے جناب کم ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اتنی اچھی ہیں science اتنے اچھے ہیں کہ اگر اسی طرح ساری چیزیں چلتی رہیں تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 2021 کے اندر ایک یہاں پہ اچھی stable قسم کی economy جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے نمبر وان نمبر ٹو اے پی سی کے اگر بات کی جائے یعنی کہ اپوزیشن کے اگر بات کی جائے تو اپوزیشن والے جو ہیں وہ ایک پیج پہ تو definitely نہیں ہیں کوئی کہتے ہیں جناب کہ ہمیں جناب چاہیے ایج یہ چاہیے کہ جناب امیجیٹلی یہاں پہ elections ہو جائے کچھ لوگ چاہتے ہیں جناب کے پارٹیز والے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جناب امران خان کسی طریقے سے اس کو فارق کر دیا جائے پی ٹی آئی کی حکومت کو فارق کر دیا جائے پٹ تینگین یہ ساری چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جناب no confidence move ہو یا کوئی اور چیز ہو وہ کبھی کامیاب ایس اچ نہیں ہوئی لیکن امران خان سے نجات چاہتے ہیں اے پی سی بلا رہے ہیں اور اے پی سی کے اندر کٹھے بھی ہو رہے ہیں کیا ایک پیٹ پہ یہ سب لوگ آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے سندھ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں جناب امران خان صاحب یہ بھی ایک پوائٹ ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا آج یہ کہ سندھ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں سندھ کے اندر لوگوں کو شکایات ضرور ہیں سندھ کی گورنمنٹ سے اور سندھ کی گورنمنٹ سے شکایات ملٹپل ہیں ایک نہیں کئی شکایات ہیں ان کو اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب اتنا عرصہ ہو گیا اتنے سال ہو گئے سندھ کی حکومت یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پروپر طریقے سے ایک انفرسٹرکچر بھی ایک شہر کا چاہے وہ اہدر آباد ہو چاہے وہ جناب کراچی ہو اس کا مکمل طور پر نہیں بنا سکی یا امپروف نہیں کر سکی let me put it this way but the point is یہ جو بارشیں ہوئیں یہ unusual بارشیں تھی اور یہ کوئی اتنی expected نہیں تھی expected اگر ہوتی بھی تو اس اس نہج تک چلی جائے گیا سارا سلسلہ کوئی اس چیز کو expect نہیں کر رہا تھا اور اس میں problems تو ہونی ہونی تھی میں نہیں کہہ رہا کہ everything is ہنکی دوری in کراچی no everything is not ہنکی دوری in کراچی but then again a unusual بارشیں تھی اور یہ کوئی بھی شہر اگر ہوتا پاکستان کا تو اس کے لیے problems کھڑی ہو سکتی تھی اتنی اگر بارشیں کہیں بھی ہوتی تو ان سب چیزوں کو میں thread where discussion کرنا چاہوں گا اور point to point چلنا چاہوں گا میرے ساتھ موجود ہیں شیخ وقاس اکرم صاحب a very dear friend of mine احمد یار راج صاحب then again a very dear friend of mine اکیل کریم ڈیڈی صاحب بھی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں سب لوگ میرے ساتھ موجود ہوں گے میں اگر شیخ صاحب آپ سے شروع کر لوں تو میرے خلال میں احمد صاحب احمد بھائی آپ مزائکات نہیں ہیں نا اپنا پرائے شیخ وقاس اکرم شروع کر لیے اس دن یہ ضرور 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 شیخ وقاس اکرم صاحب میں حضر اس آل پارٹیز کانفرنس کی طرف سے شروع کرنا چاہوں گا آل پارٹیز کانفرنس ڈیمانڈ ایمیجیٹ ایلیکشنز ایک ایک پارٹی کہتی ہے جی میجیٹ ایلیکشنز ہو جائے دوسری پارٹی کہتی ہے جناب جو بھی کرنا ہے جس طرح بھی کرنا ہے امران خان کو جان چھوڑ جائے is it possible i don't think so it's possible but then again what's your take on this one دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح کے حالات نظر آتے ہیں کہ امران خان سے جان چھوڑ جائے تو اطریق وہ ایسی خاص نہیں ہے قومی اسمبلی کے اندر کہ جس کو اگر یہ دونوں پارٹیز لیتاً مل جائیں اور جو کچھ لوگ ناراض ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور بکن فوڑتاً پبلیکلی اور اپنی محفلوں میں اس ناراضی کا اظہار کرتے ہیں میں ویسی مثال لے لیتا ہوں کہ اگر قرین صاحب کوئی دیا جائے اگر وہ کچھ ڈیفیکشنز انشور کروالے ہیں میں یہ ایزمشن کر رہا ہوں میں آپ کو ویسے کر رہا ہوں قرین صاحب کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو ناراض ہیں پارٹی کے ساتھ ہیں اور یہ بہتاً پبلیکلی بھی گفتگو کرتے ہیں اور دونوں پارٹیاں نیت ہیں کیونکہ مجھے ان پارٹیوں کی نیت پر بھی شاہت کرتا ہے اگر یہ ایسا کر لیں تو کوئی ایسی عرضی برتری ہے نہیں کہ خان صاحب سے جان چھوڑانا کوئی مشکل کام ہو اگر اس میں پرابلم مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو میں ایسا کہتا ہوں کہ ان پارٹیوں کی اپنے بہت سارے ایشیوز ہیں اور ان ایشیوز کے اندر بھی اس طریقے سے جکڑے ہوئے ہیں جو کہ ان کی قیادتوں کے ذاتی فنانشل معاملات ہیں کہ وہ پھر اتنی مرضی اونچی آواز لگائیں جس وقت وقت خریب آتا ہے کسی نہ کسی مسئلہت کے تحت یہ کمپرومائز کرتے ہیں اور پھر یہ وہاں پہ دور جاتے ہیں اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ پلارتے زیادہ ہیں مارتے تھوڑا ہیں اس لئے دو ایک سالوں میں دو چار موقع ایسے آئے ہیں جہاں ان پارٹیوں نے ایک دوسرے کو دچ کیا ہے ڈمپ کیا ہے حکومت کے حوالے سے اور پھر ایک دفعہ ان دونوں نے مل کے مولانا فضل الرحمن کو ڈچ بھی کر دیا اور ڈمپ بھی کر دیا اور اب دوسرے کو صفائیہ بھی دیتے پہ رہے ہیں تو بات ساری رانہ صاحب نیت کی ہے ازم کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے فیل وقت ایسی کو چیز ہے اگر آج دیکھیں نا ایک طرف بلاول صاحب ہے بلاول صاحب کا اگر ایسا پولٹیکل انٹیٹی سوچا جائے تو وہ تو کل یہ چاہیں گے کہ کوئی بھی نہ رہے اب بلاول صاحب نکل اگر الیکشن لڑنا ہے تو نوازلی کے ساتھ مل کے تو نہیں لڑنا نوازلی کے خلاف ہی لڑنا ہے کیا نوازلی دورے سن میں اعلان کر دے گی کہ ہم بلاول کے خلاف بندہ نہیں کھڑیں گے بلاول کہے گا کیا پجاب میں نہیں کھڑا کریں گے یہ ساتھ ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ہیں اور رہیں گے اندر سے ایک دوسرے کو بنیادی طور پر ناپس حال کرتے ہیں تو ان کا ایک جو الائنس ہوگا یہ انمیچنل سا ہوگا وہ ستی بنیادوں پر ہوگا فائنانشل میٹلز پر ہوگا صرف اپنی ایسے کرنے کے لیے ہوگا اگر وہ سپیرٹ تک پہنچ جاتے ہیں تو عددی بطری کو اوور کام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے احمد صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں احمد صاحب مجھے بتائیے گا دیکھیں بڑا انیچرل الائنس ہوگا اگر ہو بھی گیا ساری پارٹیز کی ڈیفرنٹ ہے سو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ سو مچ سو میں ایک چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا شیخ صاحب نے تو بڑا کلیریٹی کے ساتھ چیزیں بتا رہی کہ فائننشل انٹرسٹ ہے ہر پارٹی کے اور ایک دوسرے کو پسند بھی نہیں کرتے لیکن پھر بھی اے پی سی بلائی جاری ہے اگر تو اس کے ریزرٹس ایسا میرا نہیں خیال کہ کوئی سامنے آئیں گے شیخ صاحب کا بھی یہی کہنا ہے مجھے بھی یہی بات ہی سمجھ آتی ہے لیکن مولانا صاحب جب آئے تھے یہاں پہ اسلامباد میں تو مولانا صاحب کے آنے سے یہاں پہ آنے پر جتنے لوگ یہاں پہ گئے تھے جلسوں کے اندر جلسوں کے اندر جا کے تقاریم کرتے رہے میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ جتنے اپوزیشن کے لوگ تھے جو مولانا صاحب کے جلسے بے گئے وہ سب کے سب میں مجھورٹی کی بات کرتے تو ایک دو ہو سکتے ہیں نہ پوچھا ہو انہوں نے لیکن باقی زیادہ تر لوگ نائٹی نائن پرسنٹ پولیٹیشنز اپوزیشن میں جو بیٹھے ہوئے وہ پوچھ کے اجازت لے کے جاتے تھے احمد صاحب مجھے بتا دیں کہ پھر یہ اے پی سی کا مقصد کیا ہے پریشرائز کرنے کے علاوہ کیا مقصد ہے حکومت احمد صاحب جو باپ شیخ صاحب کہا رہے ہیں عدد جو ہیں اپوزیشن کے پاس اور جو عداد ہیں حکومت کے پاس اب یہ عداد کوئی نئے تو نہیں ہے انہی عداد کے نتیجے میں ہی یہ حکومت بنی تھی آج بھی نمبرز ہوئی کہ ہوئی اب اس میں کچھ پارٹیز ہیں جو اپنے ووٹ حکومت کے ساتھ ان کے ہیں اتحاد میں بیٹھے ہیں اگر وہ اپنا پروگرام بدلیں حکومت کو چھوڑ جائیں تو پھر البتہ یہ نمبرز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اچھا اس کا کوئی جانسز ہے احمد صاحب یعنی سے ابھی منگل صاحب نے ایک دیسیجن لیا تھا آپ کے سامنے بجٹ اجلاس کے دوران میں اس طرح پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ جو الائز ہیں اگر وہ اپنے پروزیشن بدلیں گے تو کوئی چیز بدلے گی تو یہ نمبرز تو وہی ہیں جو شدو سکتے ہیں اچھا باقی رہی بات اے پی تی کی دیکھیں اے پی تی کیوں ہو رہی ہے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنے ووٹرز کو اپنے سپورٹرز کو انگیج رکھنا پڑتا ہے اب یہ انتشار ان کا اندرونی ہو یا اس کی اور وجوہات ہو لیکن ان کو اپنے ووٹرز کو بہرحال مطمئن اور انگیج رکھنا پڑتا ہے اپوزیشن پارٹیز کا جو ورکر اور ووٹر ہے وہ اس وقت بری طرح سے بائیوس ہو چکا ہوئے ان کو کوئی نظر ہی نہیں آرہا اپوزیشن کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے نہ ان کے اندر کوئی اس قسم کی بات ہے جس کے ذاتھ وہ چلتے رہیں کسی امید پر ہی لوگ چلتے ہیں وہ امید کو قائم رکھنے کی خاطر یہ ایسے تھوڑی رونت لگانے کے لیے یہ اس طرح کی میننگ کر لیتے ہیں وقفے وقفے کے بعد اور نتیجہ اس کا پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اے پی سیز تو پہلے بھی کیا نتیجہ نکلا ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہیں تو ہم دیکھ لیں گے کیا نتیجہ نکلتا ہے باقی رہی بات کہ ان کے پاس ایجنڈا کیا ہے ایجنڈا رہنے صاحب ان کے پاس کوئی نہیں ہے بازی کے جو حالات ہیں پاکستان کے پچھلی دونوں پارٹیز کی جو کار کرتی ہے پچھلی حکومتوں کی وہ بڑے کلیرلی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے اس طرف کہ ان دونوں کے پاس گورننس کا کوئی کسی قسم کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے ان کے پاس کوئی اچھا کیم نہیں ہے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے ابھی جو تازہ بارشیں ہوئی ہیں اور جو کراچی میں فلڈنگ ہوئی ہیں وہ اپنے مو سے بول رہی ہے کہ بارہ سالہ پیپلز پارٹی کے دور میں کیا گورننس تھی اور کیا اس کا نتیجہ نکلا ہے اگر آپ پانی کے دیکھیں ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا پری ایمٹیف یعنی آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ ایک صورتحال پیدا ہی نہ ہو اور دوسری ہوتی ہے اس سیچویشن کے پیدا ہونے کے بعد اس کا حالیہ اس کا تدارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ جو پانی کی فلڈنگ ہوئی ہے کراچی کے اندر اس کا تو زیادہ پانی کی ایک زیادہ تعداد میں پانی کٹھا ہو جائے گا اس وقت تو آپ کے پاس بوری طور پر تو طریقہ ہی کوئی نہیں اس کو کچھ کرنے کا ایک کا تو طریقہ تھا بارن پلان کراچی کا ایک اس کا ایک وہ وارٹر چینلز کا جو ہوتا ہے نیچرل چینلز ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ان کو اوپن رکھنا ڈرینیج سسٹمز کو بہتر بنانا اب وہ نہ تو چھ مہینے میں کرنے کا کام ہے نہ وہ تین مہینے میں ہو سکتا نہ وہ ایک سال میں ہو سکتا it is a methodical work which takes time اب انہوں نے اتنی بارہ سال تو سیپل پارٹی کو ہو گئے ہیں کراچی میں انہوں نے ان کے دور میں خدا جانے کتنی انکروچمٹ بھی ہوئی ہوں گی کتنے چینلز بھی بند ہوئے ہوں گے لیکن جو بھی situation ہوئی ہے بہرحال ان سے منج نہیں ہوئی it is a governance failure it is an administrative failure in کراچی اور اسی طرح کے معاملات جو ہیں یہ تو ایک example میں دے رہا ہوں terrible flooding کا اس کے علاوہ آپ health sector کو دیکھیں education sector کو دیکھیں even اپنے police force کو دیکھیں سارے ملک کے اندر ایک ہی طرح کے مسائل ہیں ایک ہی طرح کے issues ہیں اور وہ ایک ہی طرح point out کرتے ہیں کہ the previous government were not capable اس کے ذاتھ financial situation پاکستان کی دیکھ لیں پاکستان مالی طور پر جو موجودہ حالات میں پہنچا ہے یہ تو پچھلے دو سال میں پہنچا احمد صاحب کل وزیراعظم صاحب جائیں گے کراچی پہنچیں گے آپ وہاں پہ کیا کوئی ریلیف دینے جا رہے ہیں لوگوں کو کیا ریلیف دینا چاہتے ہیں احمد صاحب آپ کے خیال میں کل وزیراعظم صاحب جائیں گے کراچی پہنچیں گے آپ وہاں پہ کیا کوئی ریلیف دینے جا رہے ہیں لوگوں کو کیا ریلیف دینا چاہتے ہیں فرنفرڈل گورنمنٹ کیا ریلیف آ سکتا ہے یا مل سکتا ہے سندھ کے لوگوں ایک بات ایک بات تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایٹینٹھ امینڈمنٹ کے بعد صوبے جو ہیں وہ بزارتے خود بالکل خود مقتار ہیں وہ وفاقی حکومت کے متحت نہیں ہے جس طرح اٹھاروی ترمیم سے پہلے ایک ریلیشنشپ تھا وہ اٹھاروی ترمیم کے بعد بدل گیا اچھا ملتی طور پر وزیر آزم صاحب جا رہے ہیں تو وزیر میں اس طرف آ رہا ہوں میں صرف تھوڑے سی ایک کلیریفکیشن کہا رہا ہوں اب مالیاتی طور پر فنانس آوارڈ کے تحت نیشنل فنانس آوارڈ کے تحت صوبوں کا ان کا حصہ جو ہے وہ آٹومیٹک ملتا ہے وفاق کے جتنے بھی پیسے کٹے ہوتے ہیں اس میں صوبائی جو حصہ ہے وہ آٹومیٹک ملتا ہے اس کو نہ وفاق روک سکتا ہے نہ کبھی روکا ہے اچھا اب اس کے بعد اس پیسے کا استعمال صوبوں نے کیا کرنا ہے ان کی ترجیحات کیا ہوں گی یہ صوبائی اسمبلیاں اس میں خود مختار ہیں کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں اب سیچویشن یہ ہے کہ جس وقت کوئی بھی معاملہ بنتا ہے لوگوں کا جو اعتراض ہے وہ تو ظاہر ہے جس شخص کے ساتھ ایک بابلم پڑی ہے جو علاقہ ایک سیچویشن میں گھر گیا ہے وہ تو ہر کسی کو پکارے گا کہ ہماری مدد کے لیے کوئی تو آئے اب یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پچھلے چاند ماہ پہلے یہ جو نالے وغیرہ بانجھتے اس وقت بھی ان ڈی ایم اے نے جا کے وہاں پہ کاروائیاں کی وہ بھی فیڈل گورنمنٹ کا ادارہ تھا ابھی بھی دیکھیں وفاق لا تعلق تو نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز سے چاہے آٹھویں اٹھویں اٹھارویں نہیں وہ ٹھیک ہے ایم صاحب لیکن دی پوائنٹ اس کہ ابھی جا کے وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کیا ہے جو پرائم منسٹر جا رہے ہیں کراچی انہوں نے اس کے پہلے اپنی کراچی والی ٹیم سے ساتھ پوری مشاورت کی ہے انہوں نے اس کے اوپر پورا ایک لائے عمل تیار کیا ہے اور پوائنٹشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہی وانٹس ٹو کریئٹ آ ماسٹر پلائن سوٹ آف آ ٹنگ پور کراچی ایک سسٹیمیٹک طریقے سے کراچی کی پہتری کے لیے میں سمجھا نہیں ایک منٹ ماسٹر پلائن کس قسم کا دی کراچی کے جو موجودہ سٹرکٹرل ایشوز ہیں جس وجہ سے یہ پانی کا سارا واپے ایک سیچویشن تعدہ ہوئی ہے اس کو حل کرنے کے لیے there has to be a plan between a provincial and the federal government مل کے اگر ان کو کوئی ریسورٹ وغیرہ چاہیے وہ federal government دے گی اور اس کے ساتھ مل بیٹھ کے دونوں حکومتوں کی مشاورت کے بعد کراچی کے مستقبل کی بہتری کی خاطر ایک grand plan کے اوپر عمل کرنے کا ارادہ ہے پرائی منسٹر کا جو سارے stakeholders کو ایک پیج پہ لا کے اس کو پیار کیا جائے گا اور پھر اس کو پر عمل درامت ہوگا and to make kراچی into a better city. اوکی اوکی احمد صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ تو شیخ صاحب آپ کی طرف بھی دوبارہ تو اکیل کریم ڈیڈی صاحب you know construction کو انڈسٹری کا درجہ ملا اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے positive ہو سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں stock market سے بھی بڑی اچھی خبریں آتی ہیں اچھی خبریں آ رہی ہیں آہ اگر اسی طرح یہ سارا سلسلہ اگلے covers cup 6-8 ماہ جاری رہا تو میرا نہیں خیال کے opposition کے لیے کوئی یہاں پہ point ہوگا کہ وہ کڑی ہو جائے اور جناب کو حکومت کو tough time دے سکے so اگر اس میں یہ ساری چیزیں اگر اسی طرح smoothly چلتی رہیں تو what do you think is going to be the outcome in the next like six سے آٹھ مہینے کے اندر اندر آہ یوں economy ہے number one stock market number two اور یہ حالات جو ہیں ملک کے وہ کہاں پہنچ سکتے ہیں in the days to come عقیل صاحب جی آپ نے بالکل ٹھیک کا میں آپ کو ایک بات کہنے ہیں کہ آپ کہنے ہیں کہ ہاؤزنگ package کے بعد یہ industry بہتر ہو جائے گی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں بہتر ہو چکی ہے پاویٹ کی وجہ سے پوری دنیا crisis میں آئی پاکستان اس crisis سے کسی حد تک بج گیا باری سے بھی پھر بھی کوئی impact negative بہت زیادہ نہیں آیا ہماری industry اچھی perform کر رہی ہے اور یہ season جو کہ باری سو کے مہینے ہوتے ہیں اس میں cement کی demand کم ہوتی ہے لیکن پاکستان نے اس کی cement کی demand بڑی ہے اسی طرح still بھی demand کم ہوتی ہے اس کی demand بڑی ہے activities بڑ گئی ہے across the boat ایکٹیوٹیز دیکھ رہی ہے نمبر پاکستان میں بہتر ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کا confidence level کافی بہتر ہو گیا ہے بزنس ایکٹیوٹیز میں کافی چاند دیکھ رہے ہیں ایکویٹی کی performance out مطلب performance تو ساتھ میں آ رہی ہے لیکن with volume آ رہی ہے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا جتنے بڑے volume ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے باوجود میں نے کہا نا covid اور ہیوی باریس ہونے کے بعد یہ situation ہے اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری industry revive ہو چکی ہے لوگ expansion میں جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سائد residential commerce plot کا تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے لیکن industrial plot میں demand ہے اور یہ چیز یہ چیز indicate کہہ رہی ہے کہ لوگ industry میں جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یقین سے میں کہتا ہوں کہ fertilizer کے شیرز کی پرائیس بڑی ہے اور جہاں پاکستان رولر ایریا کو پاکستان دیکھیں تو ان کی product مہنگی بھی کی ہے اور ان کی cost کم ہوئی ہے کم کم ہوئی ہے جو یوریا کی پرائیس دوہزار سے اوپر کی آج وہ سارے پرائی منسٹر میں لیے ہیں ہاؤزنگ سیکٹر کو جو پیکیج دیا ہے انڈسٹری کا درجہ دیا ہے یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا مورگیجز پہلے کبھی نہیں ہوئی ستن سار کے بار ہم مورگیجز ہم نے سٹارٹ کرتی بینکنگ سیکٹر کبھی پیسہ نہیں رکھتا تھا اپنی جتنا ان کے پاکستان پاچ پرسنٹ انہوں نے رکھا ہے فور مورگیجز تو پہلے سارے تیس سو تیس عرب روپے لینڈ کریں گے ہمیں کہوں آپ جتنے بھی ادارے ہیں مطلب جتنے بھی مطلب آپ لے لو چاہے آپ فارما کو اٹھا لو چاہے آپ ٹیلی کم کو اٹھا لو چاہے آپ سمج اٹھا لو چاہے سٹیل اٹھا لو کیمیکل لے لو آپ فرٹلائزر لے لو اور ٹیسٹائل لے لو اور آٹو سیکٹر جو اپنی پروڈیکشن کم کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا آج وہ گاریاں پھر بلک میں بک رہی ہیں اور یہ جو چیز ہے نا یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میں اور جو ڈیمانڈ آ رہی ہے رولڈ ایڈیا میں زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے تو اگر ادھر خوشحال یہ ہوتی ہے تو ملک کی اکنومی تو ڈیفیڈیٹ بہت آگے چلی جاتی ہے تو آپ کے تین کے لئے ہی جو ہاؤزنگ پھنکے جایا اور یہ جو ڈو ہاؤزنگ میں کام اور جو پروجیکٹ شروع ہو رہے اور کل ایک دن میں چیف سیکٹری صاحب نے انیس پروجیکٹ کے اپروال ڈلا کے دیا اور بیس پورٹ تو یہ پہلے نہیں بتاتا ہی ہے اس طرح کے کام پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھتے چیک صاحب what should take on this one کل وزیراعظم صاحب جا رہے ہیں کراچی میں expectations بھی ہیں کراچی کے لوگوں کی کہ شاید فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف آ رہا ہے اور وزیراعظم صاحب اس کا اعلان بھی کر سکتے ہیں چیک صاحب what should take on this one کل وزیراعظم صاحب جا رہے ہیں کراچی میں expectations بھی ہیں لوگوں کی کراچی کے لوگوں کی کہ شاید فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف آ رہا ہے وزیراعظم صاحب اس کا اعلان بھی کر سکتے ہیں but after the 18th amendment جس کی ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا expectation level تھوڑا سا لوگ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پروونسز کے پاس اپنے کٹی میں زیادہ پیسہ آ جاتا ہے فیڈل گورنمنٹ تو ساری بیچاری مشکل میں ہی رہتی ہے after 18th amendment مجھے آپ یہ بتایا ہے نا ایک طرف فیڈل گورنمنٹ کہتی ہے کہ پروونچل گورنمنٹ corrupt ہے پروونچل گورنمنٹ نا اہل ہے پروونچل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے ان کی قوانس ٹھیک نہیں ہے ان کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے تو میں نے بھی ان کے ایک طرف یہ کہتے ہیں دوسری طرف آپ پھر ایسے تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کراکسی پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کے بارہ چودہ ایم ای نیز وہاں سے ایم ای نیز نہیں بنے جو ووٹ جو بیلٹ نیچے ایم پی ایس کو پڑا ہے وہ اوپر ایم ای ایس کو نہیں پڑا ہے کیا یہ پھر اپنے ہاتھ اسے دو کے بیہ سکتے ہیں وہ کرپ ہوں گے وہ نہ ایل ہوں گے نہ کارا ہوں گے آپ کیا آپ کی کیا رسپونسپلیٹیز ہے کیا آپ کراچی والوں کو صرف باتوں میں بورا کرنا چاہتے ہیں انٹیلیکٹل ڈسکوشن کے لیے بات بڑی اچھی ہے کہ فلانے کے پاس رسائل ہے ایٹینتھ ایم ایڈمنٹ کے بات اور فلانے کے پاس نہیں ہے حقائق بھی سی طریقے سے نوغن بھی یہ بات جائز ہے مگر جس وقت آپ کے ہوں گھوٹوں کی بھید مانگنے ایک کراچی ایم 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 کو ڈالتا ہے وہ اوہام وہ بندے جو اس وقت کراچی کے سڑکوں پہ بنے ہو سرے اور جو بہر بنے ہوئے ہیں ان کے اندر سلیل ہو رہے ہیں جن کے دروب میں پانی چل گئے ہیں جن کی بلڈنگز گر رہی ہیں جن کے جو ایموجنسی سسپینڈ ہو گئی بہت سے علاقوں میں کئی لوگ ایک میرا جاننے والا اس کو ہرٹ اٹیک ہوا ہے he could not get to the hospital بہت سے کھلک ہے یہ ذمہ داری ہوگی حکومت کی پروینشل کی مگر ریاست مدینہ کی دوبارہ بنیاد رکھنے کے لیے یا ریاست مدینہ کو ریوائیو کرنے کے لیے جو موصوف پاکستان میں تقریریں کرتے کرتے ہیں کیا کراچی ان کی ریوائیو ہوئی ریاست مدینہ کا حصہ نہیں ہے دیکھو میری گال چھوڑو میری گال چھوڑو آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ کا کیا حصہ ہے جو آپ نے کراچی کی تو تباہی پھر گئی ہے وہ پچھلوں نے کی یا اگلوں نے کی اگر پچھلوں نے اچھا کام کیا ہوتا تو ان کو چودہ سیٹے کیوں ملتی ہیں ان کا موزہ وہاں سے چودہ سیٹے لینے کا کیونکہ پچھلے سے ہی دلیور نہیں کر رہے تھے اس لیے ان کو ووٹ میلے نا اب دو سال کے بعد یہ بھی اپنے ووٹروں کو یہی کہانی سناتے رہے ہیں کہ پچھلوں نے کیا پچھلے جائے جنرل میں پچھلے باڑ میں جائے وہ نے کیا کیا یا نہیں کیا پچھلوں کے رونے دونے اور گندی تصویریں دکھا کے تو تم لوگوں نے ووٹ لی ہے اس لیے کہ تم لوگوں کی حکومت بنے بندے پچھلوں سے تنگ آئے بندوں نے آپ کو ووٹ دیئے آج وہ پانی میں ڈوب کے مر رہے ہیں کراچی میں آپ پچھلے یا دل آرہے ہیں مجھے اس بات کی سمجھتے نہیں آجا لیکن آپ کی آپ کی بات آپ کا ایک پوائنٹ شیخ صاحب ایک چیز تو آپ کی بلکل ویلیڈ ہے کہ چودہ سیٹیں ملی پی ٹی آئی کو اور وہ ملی وہاں سے اور جہاں پہ اس وقت بہت برے حالات ہیں اس فار از سیوریش اس گنسرن اس فار از دا پانی میں رانہ ساتھ گھرا ہوا ہے وہ یہ بات سنا پزان کرتا ہے ہمارے پر میں کچھ نہیں ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے آپ درست فرمارے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ اب جا کے حکوم فیٹل گورمنٹ جا کے وہاں پہ نالے بھی صاف کر رہی ہے فیٹل گورمنٹ جا کے وہاں پہ جناب بندگی بھی صاف کر رہی ہے فیٹل گورمنٹ وہاں پہ جا کے جناب اور بھی اس قسم کا ریلیف چاہیے ان کو دینے کی بانی فیٹل جفرل کے بوٹر نہیں پیٹھے چھیک ہے آپ کی بات مانی اس پہ میں ارگو نہیں کر رہا میں اس پہ میں یہ پوائنٹ ریز کر رہا ہوں کہ دی پوائنٹ ہے کہ اگر فیڈل گورنمنٹ نے ہی جا کے سارے کام مہا پہ کرنے ہیں تو پھر وہ میرے خیال پہ پروونشل گورنمنٹ کو تو میرے خیال پہ خدا حافظ کہہ دینا چاہیئے یہ ہی ہو سکتا اور کیا ہو سکتا ہے این ڈی ایم اے اگر اپنا ایس ایک چیزیں تو پروونشل گورنمنٹ کا فرض ہے نا اب دیکھیں کل میں زیرا فتہ ہے آنہ صاحب آپ ذاتی دور پہ جانتے ہیں کہ میں پروینشل گورنٹ کا بہت بڑا نقاض میرا کوئی لب لاؤس نہیں ہے میں کوئی پیپلز پارٹی کی گورننس کا میں کوئی قائل نہیں ہوں یا میں کوئی گروی کا کوئی نہیں ہوں مگر ایک آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پرلے کچھ نہیں ہے وہ نلائک ہے وہ کرب ٹیم فرانے ہیں چیز نہیں ہے کل ہوگی ان کراچی جو بندے مردے پہنے کراچی والے مر رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں پانی میں آپ ترین سنائی جا رہے ہیں آپ اپنا کوئی فرض تو ادا کریں یا آپ پرائم نیسر جا رہے ہیں نا اللہ کرے ستائیز اگر اس کو بیان یہ تھا جس وقت یہ بارشیں شروع ہوئی ہیں کہ ہم کوئی پلان دیں گے آئی تاریخ ریکھ لو پلان دے آنے آنے بارشانی کی صورت آل ہے بندے بتید اچھالی تک بندے مر کے میں علیہ نے پلان ہی کوئی نہیں آیا پرائم نیسر جا کے پلان دے اعلان کرنے بھئی کرنے پلان دے اعلان آپ وزیراعظم میں اس ملک ہے لے پیپلز پارٹی واہ کام چھیک ہے لیکن اپنا پاکیل بھائی سے پوچھنے نا ذرا ایک منٹ اکیل بھائی سے پوچھتے ہوئی نا اکیل بھائی ذرا بتائیے جی کل وزیراعظم صاحب آرہے ہیں کراچی میں what are the expectations کیا آپ ایکسپیکٹ کہلے کہ کراچی کے لوگوں کے لیے سنت کے لوگوں کے لیے کیا رمیز پاسکتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات پتا دوں بارش جو بھی ہے وہ کسی کی سوچ سے بھی بات تھی ٹھیک ہے کوئی چار سارے چار سو ملی میٹر باریس پاکیل بھائی میں ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھی وازوں نے بھائی باریس ہونے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے پانی خراب ہوا ہے لیکن تقریبا تقریبا 99% پانی کی بھی کافی ہو چکی ہے پچھلے پورے ویک میں ہم نے پرائیم میسٹر کو اسلام آباد میں کراچی کے حوالے سے ڈیسیسن لیتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے آرمی چیپ کراچی تین دن رہ کے گئے اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت بھی کچھ سنسیر ہوتی بھی دیکھ رہی ہے اور جان تک میرا کھانے ایک تین سال کا روڈ میں بنایا گیا ہے اس روڈ میں سیوریج پانی سرکولر ریل اور یہ سارے پوگرام ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح جس سپیٹ سے کام ہو رہا ہے اور پرائی منسٹر کل آکے یہ اناؤنس کرنے والے ہیں اور کل ان کی سیپ منسٹر سے بھی میٹنگ ہے جوورنر سے بھی میٹنگ ہے اور یہ میٹنگ کے بعد آپ ایک بہت بڑا پیکیج کراچی کے حوالے سے سنیں گے اور اس میں ہمیں یقین سے کہتا ہوں جو انہوں نے پروگرام بڑھایا ہے وہ بڑا زبردست پروگرام ہے ٹھیک ہے صوبائی گورنمنٹ کی ریسپونسیبیلیٹی بنتی تھی ایٹنگ امینمنٹ کے بعد سارا پیسہ صوبے کے پاس آتا ہے لیکن بدقسمتی سے حکومت اور اپوزیشن میں آپس میں ریٹ رہی ہے اس کی وجہ سے کراچی تھوڑا زیادہ اگنور ہوا ہے لیکن اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کا ازالہ ہو جائے گا جو نقصان ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اور آنے والے دن میں جو کل کا دن میں سمجھتا ہوں کراچی کے حوالے سے بہت زیادہ دن ہوگا کیونکہ کیوں بھی گلتیاں ہوئی ہیں اس سے حد کے کام ہمیں دیکھ رہا ہے اور دوسری جو بات ہے کہ پاکستان میں ایون کوویڈ پاری سے کے بعد بھی ہماری اکنومی اب چلنا سروع ہو گئی ہے رومر اکنومی بھی چل رہی ہے پہلے سے کبھی نہیں ہوتا تھا پہلے بھی ہم بہت ہوئے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ ایک ایک ہفتہ ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں سب سنسیر ہیں ایڈمنیسٹرٹر لانے کی تیاری ہو رہی ہے اور کوئی اچھے نام پہ انشاءاللہ تعالی اتفاق ہو جائے گا اور ایک بڑا پیکج آئے گا جس میں پانی کے پروجیکٹ ہیں جس میں روڈ کے پروجیکٹ ہیں جس میں آپ کے کیس کے بارے میں ہے جس میں الیکٹر کے بارے میں ہے جس میں سرکولر ریل کے بارے میں ہے جس میں سیوریٹ کے بارے میں ہے جس میں نالوں کی صفائی ہے جس میں دو ہاؤزنگ کی باتیں ہوگی جس میں آپ کی میڈل پناس ہاؤزنگ کی بات ہوگی جس میں آپ کی لیس کے حوالے سے بات ہوگی میں سیٹیسفائی ہوں کہ آنے والے دنوں میں کام اچھا ہو رہا ہے ہماری ایکویٹی مانٹل پرفارم کر رہی ہے باقی چیزیں ساری پرفارم کر رہی ہیں تو یہ کام پہلے کبھی بھی نہیں ہوا اب ہماری قرومی رائٹ دائریکشن پہ جاری ہے دنیا دوب گیا کوویڈ میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اتری حیوی باری اللہ نے ہم پہ کرم کیا اب میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلی باتوں کو گھول کے ہمیں آگے جانا چاہیے لیکن آپ جب جاؤ گے تو فائدہ ہوگا اس کا لیکن سب مو فارڈ جی بلکل بات صحیح ہے آپ سب کا بہت چھپیا دل تو اور کہنا تھا آپ سے بات کرنے کا آپ تینوں سے لیکن وقت کی کمی ہے آپ اسے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے اب رپلی یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا جاتے جاتے ایک چیز کہنا چاہوں گا یہاں پہ پوری دنیا میں جہاں پہ اکانومی بڑی سٹرونگ ہے بہت مضبوط ہے وہاں پہ بھی ان کو بھی ایشیوز ہیں ان ممالک کو بھی ایشیوز ہیں لیکن یہاں پہ یعنی کہ پاکستان میں جس کی اکانومی کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹھنڈی گرم ہوا لگتی رہتی ہے یا کوئی نہ کوئی پرابیمز یہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں کوورڈ آیا کوورڈ کے بعد بھی ٹاچ ووڈ چیزیں پوزٹیف سائٹ پہ جا رہی ہیں اور اگر اسی طرح چلتا رہا سارا سلسلہ اور وزیر آزم کل کراچی میں پہنچ کر ایک بہت بڑا پیکج کا آناؤنس کرنے جا رہے ہیں میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا تھا پہلے بھی کہہ چکا تھا لاسٹ ویک بھی میں نے کہا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں یہاں پہ ریلیف آنے والا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چیف آرمی سٹاف گئے کراچی وہ رہے وہاں پہ باجواہ صاحب نے وہاں پہ دو دن تین دن گزارے وہ وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے جس طریقے سے احکامات جاری کی ہیں باجواہ صاحب نے اس کی ڈیٹیل کسی حد تک آپ لوگوں کے سامنے ضرور آئی ہیں لیکن کل وزیر آزم صاحب بھی جا رہے ہیں وزیر آزم صاحب بھی وہاں پہ پیکج کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اور وہ تین سالہ پیکج ہوگا اس کے اندر ملٹیپل چیزیں ہیں سو میرے جو پچھلے ہفتے باتیں کی تھی کہ ریلیف آنے والا ہے کراچی کے عوام کے لیے سندھ کے لوگوں کے لیے وہ ریلیف فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے عمران خان کی طرف سے کل ساری دنیا دیکھے گی فیلحال رانہ مبشر کو اجازت دیں اللہ حافظ